بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا دوست آپ کا بائی سلطان عزیب بنیر اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل قبل کاروبار سب سے پہلے میں اپنے تمام ویورز اور سسکرائبر کو رمضان کی مبارک بات پیش کرتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو ہماری رمضان کے حوالے سے ہیں یعنی رمضان کے حوالے سے جو پکرے ہوتے ہیں آج کی ویڈیو میں دس پکرے شامل کر رہے ہیں تو برہ میربانی ویڈیو ہمارے ساتھ اینڈ تک ضرور دیکھیں آج کا ہمارا جو پہلا جملہ ہے انہی بلان پواس انہی بلان پواس یہ رمضان کا مہینہ ہے یہ رمضان کا مہینہ ہے اور یہاں زیادہ تر لوگ رمضان بھی یوز کرتے ہیں لیکن وہ لہجے میں تھوڑا سا پرک ہوتا ہے رمضان بولا کرتے ہیں یہ رمضان کا مہینہ ہے اس طرح بھی اگر ملائے میں آپ بولنا چاہتے ہیں تو انہی بلان رمضان اس طرح بھی آپ بول سکتے ہیں اور انہی بلان پواس ایسا بھی بول سکتے ہیں بلان مہینے کے لئے استعمال ہوتا ہے اور پواس روزے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے ملائے میں مارا اگلا جملہ ہے آج کی ویڈیو کا ایسا اڈا پواسہ کتا ایسا اڈا پواسہ کتا کل روزہ ہے کی نہیں کل روزہ ہے کی نہیں سوال یہ جملہ ہے ایسا کل کے لئے پواسہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا روزے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے مارا اگلا جملہ ہے انشاء اللہ ایسا اڈا پواسہ انشاء اللہ ایسا اڈا پواسہ انشاء اللہ کل روزہ ہے انشاء اللہ کل روزہ ہے ایسا کل روزہ کے لئے استعمال ہوتا ہے ہمارا اگلا جملہ ہے آج کی ویڈیو کا تیڈور ڈلو اے سو پاگی پاگی کنا بانگون انتو ساہر سو جاؤ کل صبح صبح سہری کے لئے اٹنا ہے یہاں پر ہم نے دو الفاظ لیے ہیں بانگون اور ساہر بانگون اٹنے کے لئے استعمال ہوتا ہے ملائی میں اور ساہر سہری کے لئے یوس ہوتا ہے ہمارا اگلا جملہ ہے اس ویڈیو کا سایہ بانگون انتو ساہر پاکول امپا میں سہری کے لئے چار بجے اٹھتا ہوں میں سہری کے لئے چار بجے اٹھتا ہوں بانگون اٹنے کے لئے اور ساہر سہری کے لئے یہ پہلے جملے بھی ہم بتا چکے ہیں ہمارا اگلا جملہ ہے ہر انہی کتا اکان بکا پواس پکول براپا ہر انہی کتا اکان بکا پواس پکول براپا آج روزہ کتنے بجے کھلے گا یا آج ہم روزہ کتنے بجے کھلیں گے ہر انہی آج کے لئے اور بکا کھلنے کے لئے اور پواس روزے کے لئے جیسے کہ ہم پہلے ویڈیو میں بتا چکے ہیں پہلے پکرے میں بتا چکے تھے ہر انہی کتا اکان بکا پواس جام تجو ہر انہی کتا اکان بکا پواس جام تجو آج ہم سات بجے روزہ کھلنگے یہاں پر ہم نے دو الفاظ دی ہے ہر انہی آج اور کتا ہم کے لئے استعمال کیا جاتا ہے ہمارا اگلا جملہ ہے ساینا پگی انتو تراویح میں تراویح کے لئے جانا چاہتا ہوں یہاں پر ہم نے دو الفاظ دی ہے تراویح اور انتو انتو کے لئے استعمال کیا جاتا ہے انتو کیلی استعمال کیا جاتا ہے ہمارا اگلا جملہ ہے کالی انی سای اکان سنبایاں کت روما اس بار میں نماز گر پر ادا کروں گا اس بار میں نماز گر پر ادا کروں گا سنبایاں نماز کیلی استعمال کیا جاتا ہے کالی انی اس بار ہمارے ویڈیو کا اگلا جملہ ہے سایہ جگہ سنبایاں کت روما جگہ دیری میں بھی نماز گر پر ادا کروں گا اپنا خیال رکھنا یہاں پر ہم نے دو الفاظ لی ہے سنبایاں نماز جگہ دیری اپنا خیال رکھنا تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ کے لئے رمضان کے حوالے سے دس پکرے لیے تھے امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی اس طرح کے مزید ویڈیو دیکھنے کے لئے براہ مئروانی ہمارے چینل کو سسکرائب کریں اور سات گھنٹی کی نشان کو دبائے تاکہ آپ کو ہمارے ان میں آنے والے ویڈیو کی نوٹفیکیشن ملتی رہے تو آج کی ویڈیو یہی پر ہتم کرتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر ملیں گے تب تک کے لئے اپنے دوست و نیبای سلطان زیبونیرے کو اجازت دیجئے اللہ حافظ